ہیلو دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا ٹی بی ایس نے اپنی اپاچھے بند سکٹی ٹو بی کو ابھی ریسینٹلی ہی انڈیا میں لانچ کیا ہے جو کی بلوٹووٹ کنیکٹیوٹی اپسن کے ساتھ انڈیا میں لانچ کی گئی ہے تو آج میں اس بائک کو کمپیر کرنے والا ہوں اسی سیگمنٹ میں سب سے زیادہ پاپولر رہنے والی پلسر اینڈ بند سکٹی کے ساتھ تو بنے رہیے ویڈیو میں لاشترک کیونکہ میں آپ کو بتانے والا ہوں ان دونوں ہی گاڑیوں میں کیا کچھ سیمیلیٹری دیکھنے کو مل جاتی ہیں اور کونسی گاڑی میں کیا کچھ خاص آپسن دیکھنے کو مل جاتا ہے تو سب سے پہلے بات کریں اپاچھے بند سکٹی کے انڈین کی تو اس میں بند سکٹی نائن پون سیون سیسی کا سنگل سلینڈر فور سٹرک ایر کولڈ انڈین دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کی فائیو سپیٹ گیر باکس کے ساتھ آتا ہے وہیں یہ انڈین 13.9Nm کا ٹورک جنریٹ کرتا ہے 7000RPM پر اور 15.31BHP کی پاور جنریٹ کرتا ہے 1400RPM پر اس بائک میں آپ کو 12 لیٹر کے فیو ٹینک دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہ بائک 45-50 کلومیٹر پر لیٹر کا مائلیز کلیم کرتی ہے پھر بات کریں پلسر N160 کے انڈین کی تو اس میں بند سکٹی فور پونٹ ایٹ ٹو سیسی کا سنگل سلینڈر فور سٹرک اویل کول انڈین دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کی 5 سپیٹ دیرو وکس کے ساتھ آتا ہے اور یہ انڈین 14.65Nm کا ٹورک جنریٹ کرتی ہے 6750RPM پر اور یہ 15.68BHP کی پاور جنریٹ کرتی ہے 8750RPM پر اس بائک میں آپ کو 14 لیٹر کا فیو ٹینک دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس بائک سے 45-50 کلومیٹر پر لیٹر کا مائلیز کلیم کیا جاتا ہے تو پلسر N160 میں آپ کو 5 سیسی انڈین بڑا دیکھنے کو مل جاتا ہے اور 0.5Nm ٹورک زیادہ مل جاتا ہے ساتھی 0.27BHP کی پاور زیادہ کنورٹ کرتا ہے اب بات کریں دونوں ہی بائک کے کچھ سیملر فیچرز کی تو یہ دونوں ہی گاڑیاں الیکٹرک اسٹارٹ آپسن کے ساتھ آتی ہیں ساتھی دونوں ہی گاڑیوں میں انڈین پلی سوچ اور کلوک جیسے آپسن دیکھنے کو مل جاتے ہیں دونوں ہی گاڑیوں میں LED ہیڈلائٹ سیٹ اپ دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کی اپاچے میں ریفلیکٹر لائٹ ہونے والی ہے دونوں ہی گاڑیوں میں LED ہیڈلائٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے اور ہیلوجن بلو انڈگیٹر دیکھنے کو مل جاتے ہیں بات کریں دونوں گاڑیوں کے بریکنگ سسٹم کی تو اپاچے میں آپ کو سنگل چینل ABS دیکھنے کو مل جاتا ہے ساتھی فرنٹ ڈسک سائز اس کا ہونے والا ہے 270mm اور ریئر ڈسک سائز ہونے والا ہے 200mm اور پلسر این بان سکسٹی میں آپ کو دول چینل ABS دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے فرنٹ ڈسک سائز ہونے والا ہے 300mm اور ریئر ڈسک سائز ہونے والا ہے 230mm دونوں گاڑیوں میں آپ کو 17 انچ alloy wheel دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو کیو بلیش ٹائر کے ساتھ آتے ہیں بات کریں آپ اچھے کہ ٹائر سیکشن کی تو اس کے فرنٹ ٹائر کا سائز ہونے والا ہے 90x90 اور ریئر ٹائر کا سائز ہونے والا ہے 110x80 اور پلسر این بان سکسٹی کے ٹائر کا ریشیو ہونے والا ہے 100x80 اور ریئر ٹائر کا سائز ہونے والا ہے 30x70 دونوں گاڑیوں آپ کو digital odometer دیکھنے کو مل جاتا ہے بات کریں ان گاڑیوں کے کچھ ایسے فیچرز کی جو کی apache میں مل جاتے ہیں پر پلسر میں نہیں ہیں اور جو پلسر میں مل جاتے ہیں پر apache میں نہیں ہیں تو apache بن سکسٹی میں آپ کو موبائل ایپ کنیکٹیوٹی bluetooth فنکشن ساتھی digital speedometer اور urban ran اور اسپورٹ جیسے مور دیکھنے کو مل جاتے ہیں چبکہ پلسر اینڈ بان سکسٹی میں آپ کو usb چارجنگ پورٹ semi digital instrument cluster اور stand alarm جیسے فیچرز دیکھنے کو مل جاتے ہیں اب بات کریں آپ آچھے کے کلر اپسن کی تو یہ پانچ کلر اپسن کے ساتھ دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کی blue white black grey اور red ہونے والے ہیں اور اس بائک کی پرائز آپ کو ایک لاکھ پچھے سجار ایپسو روم دہلائی کے حساب سے دیکھنے کو مل جاتی ہے اب بات کریں پلسر اینڈ بان سکسٹی کے کلرس کی تو اس میں چار کلر اپسن دیکھنے کو مل جاتے ہیں جو کی black blue red اور grey ہیں اور اس گاڑی کی پرائز ایک لاکھ سجار ایس ہزار دہلائی ایک سو روم میں ہے اب بات کریں ان دونوں گاڑیوں میں سے آپ کو کونسی بائک خریدنی چاہیے تو ان دونوں گاڑیوں کی لوگ آپ کی personal choice پر depend کرتے ہیں لیکن اگر آپ کو ایک ایسی بائک چاہیے جس میں فیچر اچھے خاصے دیکھنے کو مل جاتے ہو اور mileage بھی اچھا مل جائے تو آپ اچھے بان سکسٹی کو consider کر سکتے ہیں نہیں اگر آپ ایک ایسی بائک لینا چاہتے ہیں جو کی اچھی جو کی اچھی پرفارمنس کے ساتھ نئی روڈ پریجنس دے اور آپ کو زیادہ فیچر کی جرورہ نہیں ہے تو آپ پلسر اینڈ بان سکسٹی کے ساتھ جا سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں تو بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی اور نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک سے ساتھ آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ ان دونوں میں سے کونسی گاڑی لینا پسند کریں گے سب تک کے لیے ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں دھنے بعد